جو لالیمہ ہے لتا کسلیوں میں جو لالیمہ اسپورتی لتا کسلیوں میں جو اسپورت اسپورت روپ سے دکھائی پڑتی ہے لالیمہ وہ لالیمہ کہیں اور سے نہیں آئی ہے وہ سیتا کے کرتل سے سنکران تو ہی ہے سیتا اپنے لال لال ہاتھوں سے جب لتا کے پشپوں کو توڑنے گئی تھی تو پھول توڑنے کے چکر میں سیتا کے ہاتھوں کی لالیمہ ٹرانسپور ہو کر کے لتاوں میں چلی گئی ہے اسی لئے لتاوں کے کسلی لال لال دکھائی پڑ رہے ہیں آج بھی جبکہ آج سیتا نہیں ہے تو بھی سیتا نہیں ہے لیکن ٹرانسپور کر کے گئی اپنے ہاتھ کتنے لال ہاتھ ہیں سیتا کے کیونکہ سندر لالوں کی لالیمہ کسلیوں میں لتا کسلیوں میں آج بھی سکورتی سمجھنے آجیا کر لیں گے نا یہ بھائی آئی بان آئی یہ کبھی ہیں بان ہے کبھی وہ ساری کلپنا کر لیتا ہے جس کلپنا کو آج تک ہم آپ نہیں کر سکتے اسی لئے کہا گیا بانو چشٹم جگت سنو بان نے اتنی اتنی اتکرشت کلپنا کی کہ پھر اس پرکار کی گلپنا باقی لوگ نہیں کر پائے کیا بان نے کلپنا کی ہے کہ بلکرمت سمانی او دھرمتیا ہا سیتایا ہا کرتلا کی وہ سکرانتہ یترا لگاہا شکورتی لطا کشلیشو یترا لطا کشلیشو راگاہا شکورتی یترا لطا کشلیشو راگاہا شکورتی وہ سیتایا ہا کرتلا شکرانتہ وہ سیتا کے ہاتھوں سے مانو شکرانت ہوئی ہے اور یترا جا پی توت گیرن جل ندھ جل میو جہا پر پینے کے بعد اوگل دیا تھا جل ندھی کو پہلے اگستے نے سمدر پان کیا تھا پھر کیا کر دیا تھا تو مانو جل ندھی جل میو ایسے جل ندھی مانے سمدر کا جل منینا نکھل آسرم و پان ایسے اگست مونی کے نکھل مارے سمپرن آسرم کے کنارے کنارے آسرم و پان تور تیشو آسرم کے کنارے کنارے ٹھہر کر کے مانو وہ بھکتم مہا ہی دیشو بڑے بڑے سروبر بن گئے بڑے بڑے سروبر بن گئے اب سمدھ میں آیا اپنے آسرم میں سمدر کا پانی پی کے بیٹھے ہیں کون اپنے آسرم سے سمدر کو گوگل دیا تو مارے پھلا تو جب انہوں نے گوگلا تو ان کے آسرم کے چاروں اور سروبر بن گیا کہیں جو گھڑی گھڑا تھا آسرم میں تو جب ادھر سے موندر اسٹاک ہو گیا تو پورا چاروں اور بھر گیا باقی کا پانی اپنے سمدر پہ چلا گیا پر کچھ پانی تو گھڑوں میں روپیا اور آخر اتنا پھوڑ سر سے مارے ہو گیا اگر اس کو گھڑوا نہیں بن جائے گا مسیر اسی چلائے بینہ پائی کے مسیر اسٹال کرو جہاں پانی گرتا سارا تلاب بنا لیتا ہے تو اگر اسٹریشی بھی جب سمدر کو پیے اور سمدر پان کرنے کے بعد جب پانی پھینگے تو آسرم کے چار اور مہارہد بن گئے ہیں بڑے بڑے تلاب جیسے بن گئے ہیں باقی کا پانی تو سمدر میں چلا گیا اور کچھ پانی ایک ٹھہرا رہی ہے تلاب کے روپ میں اور یترچہ اور جہاں پر اس کا مطلب آسرم کے چاروں اور سروں اور ہے اور یترچہ دسرت ستا دسرت ستا کون ہے رام اجہا رام نیشن تے سارے نکرنے پات نیہت رجنیچر بحل رجنیچر بھل بحل ردر سکتمو لمدیابددر درانگا ودھنرگت پلاشمو آبھاتی نبکشل مارن نیو کہا جہاں دسرت ست رام نے نیشت مانے تیچنے سر مانے بانت نکر مانے سمو دسرت کتر رام نے بانوں کے سمو کے سمو نپانت مانے نکالے تھے نیہت رجنیچر بھل آپ کو پتا ہے تھردوشن تیاری کا بد یہ ہی ہوا تھا چوڑہ ہزار سینہ کے ساتھ خردوشن تسرا کا بد اسی پنچوٹی میں تو ہوا تھا جنہ نکروا کانٹی لے رہے سب نکوا جائے کہ اپنے بھائیے سے بتا جہ رہی پھر بھائیے لے کے سینہ آوا رہا کہاں مرے رہے سکتے ہیں سمو کے سمو کے نپاد سے گھرانے سے نیہت مانے مارے گئے رجنیچر بھل 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 سینہ تو رجنیچروں کی سینہ راکشتوں کی سینہ اور بہل ردھر بہت جادہ ردھر سکت منہ سیچا گیا تھا مولم ان کی جرین حدیار بھی تو آج بھی اب یہاں تھیرنا تھوڑا سا رام نے اتنا مانا مانا تھا اتنا مانا مانا تھا کہ خردوسن تیسرا چودہ ہزار سینہ کے ساتھ ان کا کون کہاں بہا تھا اسی پنچوٹی ہے کہ تو بہا تھا ایسا لگتا ہے کہ اسے رام کانی میں انگلینڈ کو بتا رہے اتنا جانتے ہو کہ سوپ نکھا کا ناکرو آمان کہاں کٹا تھا ہاں تو جب پنچوٹی بھی نکورہ کان کاٹے تو کہاں رام پنچوٹی چھوڑ کے بھاگ گرہے وہیں تو تھے تو جب خردوسن تیسرا آئے تھے چودہ ہزار سینہ لے کر کے تو رام نے مارا تھا کی نہیں ہاں تو کہاں ان کے خون نہیں رہا سب دوسرے کے خون پی پی کے موٹان میں ہیں سب تو سارا خون کہاں بہا اب جب سارا خون بہا تو کہاں گوسا وہیں پیڑوں میں تو پیڑوں کی جڑوں میں کیا کیا گیا لال خون تو آج پیڑوں میں تو کسرےوں میں لال لال پتھی نکل رہی ہے یہ لال پتھی میں لالیمہ کہاں کی ہے یہ دسرت کے پتر رام کے دوارہ مارے گے خردوسن تسرا کے ساتھ چودہ ہزار سینہوں کا وہ خون ہے جو آج بھی جنوں میں ویدیمان ہے اسی لئے وہاں کے پیڑوں میں لال لال پتھیاں جو نکلتی ہیں سہاں سمجھ گئے یہ مان ہے مانو نے کہا پنچوٹی کا یہ وہ یہ وہ آشرم ہے جہاں یترچہ دسرتھ ستنشید سرنکرنی پاتنی ہنٹرجنی چرپل بہلر دھیر سکت مولم مولم جڑم مولم کم جڑم ادھیامی آج بھی تدرہ آبید اس کے لالیمہ سے آبید ہوگر کے نرگت پلا شمیو مانو لال لال نرگت مانے نکل رہے پلاس کے بھاتن نبو کی سلیم نینے پتے اس ارنیا جنگل میں اس ارنیا جنگل میں نینے پلاس کے جو لال لال پتے نکل رہے ہیں وہ اور کچھ بھی نہیں رام کے بارہ مارے گئے ان چودہ ہزار سیناؤں کا پھون ہے جو آن بھی ان کی جڑوں میں بھی دیمان ہے اور جڑ جیسا چیز لے گی وہ اسے چیز آگے بھی نکلے گا ایسا مار کہتے ہیں ادھونا پی اتر جلدھر سمئے آج بھی جلدھر کے سمئے جلدھر سمئے کیا ہے برسات کا سمئے جب بھی برسات کا سمئے آتا ہے تو گم بھیر بھی نو جلدھر نیوہ نینا دماغرن بھگو تو رامش تربوان بیوری آپی تش چاپ گھو سش شمارن تو نک گرن تش سپ کولم عجت رف مسرو جان کی سمپردھتا جیر نمبرگا جان کی سمپردھتا جیر نمبرگا جان کی کے دور پالے گئے جو بودھے بودھے مرگ سمجھ گیا جب سیتا جی یہاں تھی تو یہ سب کیا تھے بچے تھے ساہ جب سیتا جی یہاں تھی پنچ بٹی میں تو سب یہ کیا تھے اب جیر نمبرگا آہ اب یہ سب بودھے مرگ ہو گئے ہیں کیونکہ لمبا وقت گجر گیا سیتا اور نام کو چھوڑے ہوئے منچ بٹی ایک دو دن گجر آئے کیا لمبا وقت گجر گیا تو جان کی سمپردھتا جیر نمبرگا جان کی سمپردھتا جرین نمبرگا کیا کرتے ہیں بلے ادھونا اپی آج بھی اب جیر نمبرگ جو آج بودھے بودھے کبھی جوان تھے بچے تھے تو جلدھر جب برسات کے سمئے میں گمبیر ابھینام جلدھر نینے بادلوں کے دوارہ گمبیر نیوہ نینا جمعہ جب جلدھر جب جلدھر کی میگ کی گمبیر گرجنا آج بھی برسات کے سمئے میں ہوتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ بھگوان رام کا تربوان بیور بیابی نہا جو تینوں لوکوں کے چھید چھید کو بھر دے جب میگ گرجنا کرتا ہے تو ان بوڑھے بریوں کو لگتا ہے کہ میگ نہیں مانو ہمارے بھگوان رام کے دھنوز کے گرجنا ہو رہی ہو اس لئے اس مرن تاہا اس دھنوز کے گرجنا کو اشمن کرتے ہوئے نہ گرنن تھی نہیں گرن کرتے ہیں سست قبل ہری ہری دھاس کے کور شون دس دشاہ دس دشاہ شون دشاہ دشاہ دیکھ کر جرہ جردرت وشان کوٹ گرھا بے سنگ تھوڑی سی گر گئی ہیں ٹوٹ گئی ہیں ایسی جانکی سمور دیتا حجیر نمر گاہ آج بھی جانکی کے شوک میں جب جانکی کا حرن ہوا تھا پنچ بٹی سے بھیکتر گر جانکی تھی جس نے بھی سی تا کو لیا ہو تو دے دے نہیں تم پورا آکاز پاتا لکھ کر دیں گے کبھی والمکی رحمائر پڑھئے گا یا تلسی رامج مانس پڑھئے گا جس میں رام نے کہا تا جس نے سی تا کو لیا لوٹا دے نہیں تو دھرتی بہاڑ ندی آتا کچھ بھی نہیں بچے گا میں سب کو تحس نہ ہس کر دوں گا یاد آیا کبھی والمکی رحمہ پڑھئے گا جس میں رام نے شکرکار کی گرزنہ کی لئی بار بار اپنے دھنوس میں بار چڑھا چڑھا کر کے دھنوس کی دور اکھی بھی گرزنہ ہمارے رام کے دھنوس کی گرزنہ ہے اس رام کی جس رام نے اپنی سیتہ کی یاد میں سیتہ کی یاد میں دھنوس کی ٹنکار بجائی تھی تو اسی لئے وہ کھانا پینا مانو سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اپنی سیتہ کی یاد ہو اور آگے کہا یس من انوارت مرگیا اور جس میں لگا تار مرگیا کرنے سے سکار کھیلنے سے نیحت مانے مارے گئے پھر سیتہ سب ہر جب تک رام لوگ تھے کب تک سم بچے تھے اس کے بعد سکار کھلتے رہے اس کے بعد جو سیتہ بچے ہر ان سے پروت ساہیت آئیت رومانو پروت ساہیت ہوتی ہوئی کرت سیتہ بپر لنبھا جو سیتہ کے بیوگ میں آج بھی دکھی ہیں ایسے کن تم نے کہا یہ پر کن نے سونے کمرک بھی آیا تھا جو راگ کو اتی دور جہا رہا جو راگ کو یہاں سے لے کر کے بہت دور بھاگ گیا جو سمجھ آگست کے آس رہی تھی رام چریت مانس کی نہیں ہو رہی گھت نائے وہاں بتائی جا رہے ہیں کہ وہی زگے ہے جس جگہ تھے رام رام کو باہر لے جانے کن کمرک آیا تھا یہ وہی زگے ہے جہاں کہ بھوڑھ مرگ آج بھی سیتہ کی یادوں میں روتے ہیں بھی لگتے ہیں اپنا بھانی کھانا چھوڑ دیتے ہیں یہ اب ایک پیراگرپ اور پٹھ دیجئے فیراج آپ کو یہی پر ویرام دیں گے بولے ہترم ایتھلی بیوگ دکھت ہو جب ایتھلی کے بیوگ سے بڑے دکھت ہوئے تھے دو لوگ کون کون رام لکشمہ اور دس رام لکشمہ اسی لئے کہا میتھلی دیوگ دکھت ہو کون رام لکشمہ دس بدن بینا سے پیشن کون رام لکشمہ چندر شوری ایو کون رام لکشمہ اور کمان دھگرست و شمم کون رام لکشمہ تری مہا بھائی مہا چکرو تین و لوگوں میں بھائی پیلا دیا آپ کو پتہ کمان دھنام کا راکش ملا تھا رام کی کتھا اتنی پڑھے ہیں کہ نہیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم کچھ بتاتے ہیں آپ کو کس پتہ نہیں کمان دھگی راکشمہ ملا تھا جب رام اور لکشمہ شیطہ کی خوچ کر رہے تھے اور رام لکشمہ کو کمان نے نے اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا تھا بہت لمبی لمبی بھوزائیں تھیں راکشس نے رام لکشمہ کو پکڑا تھا رام نے ایک بھجا کو تلوار سے کٹا تھا اور ایک بھجا کو لکشمہ نے کٹا تھا اتنی لمبی بھجائیں تھی بہت بھی بھجائیں تھی پھر اس کا ادھار ہوا تھا اور وہی کمندھ ایک گندھر تھا جو شام کی وجہ سے راکشس ہو گیا تھا پھر اس کا موق شروع ہوا تو دیو یونی میں گندھر پیدا ہونے کے بعد اس نے کہا تھا کہ مہارات میں رشیوں کے شام کی وجہ سے کمندھ نام کا راکشس ہو گیا تھا اور رشیوں نے کہا کہ جب ریٹ ریٹ ریو میں راکش بھگوان رام بن کے آئیں گے اور تمہارا بن کریں گے تب تمہاری موقتی ہوگی یہ وہی وشنی کے اوطار رام ہیں جنہوں نے کمندھ کا ود کیا ان کا ہاتھ کو کا ٹا تو کمندھ کی موقش ہوا اور کمندھ وہاں آپ کا بہت دنوں سے شوری اندزار کر رہی ہے اور رشمو پروت میں جائیں وہاں آپ بہت دنوں سے اندزار کر رہا شکری وہاں تو ساتھ ہی ملیں گے اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کسی کو لے کر درام ادھر کی اور گیا ہے آگے آپ پہ جانے کے بات شکری اور ہنمان اتیاطی ملیں گے آپ آگے کی گھٹنا کو بتاتا اسی لئے نہیں تو رام تب تک جب تک کبند نہیں ملا تھا تو رام کو پتا ہی نہیں تھا کہ ہم پیدھر جائیں کہاں ڈھونے اسی لئے رام نے کبند کے مرت کے بعد سیدھے شبری کے آشرم اور شبری کے آشرم سے رشی مک پروت اور رشی مک پروت میں شبری سے میتری اور آگے کی کہانی آپ کو بتائیں تو یہ بتانے ہی رشی 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 رام کے سر سے گرائے ہوئے یو جن باہو یو جن تک فیل ہوئی باہو باہو اگست پرشادن گتن اگست کو پرسند کرنے کی اچھا سے نحو ساز گر کائش کام چکار شی گنا شا اسی جب وہ کٹا تھا کیا اس کی باہو جب اس کی باہو کان دی گئی تھی باہو گٹنے کے بعد کبند مر گیا تھا تو آپ کو پتا ہے جس نحوز کو اگست نے ڈانج کر کے سرپتی سے نیچے اتارا تھا تو شاپ دیا تھا اگست نے کہ تو آجگر ہو جائے نحوز کیا بن گئے تھے آجگر آجگر بہت بڑا ہوتا ہے موٹا ہوتا تو جو دونوں باہو میں کان کے فینکی گئیں تو وہ بھی آجگست کے آسرم کے آسپاس رہنے والے رشیوں کو باہو میں کس کے سمان لگنے لگی آجگر کے سمان چونکہ ہر رشی یہ جانتا تھا کہ نحوز مرے سمان رشی میں ڈر تے آجگر بنائے تا دہے ہوا پہ جانتا نحوز آجگر بنکے آوے بائیس وہ ہم کا بنائے سمک لے تو یہ لکھا ہے رشی گناس چاہر یہ لکھا نہ کیا جو جانتا باہو باہو پرشاد آگا تا نحوز آجگر کائے شنکا جو نحوز کی آجگر کائی ہو گئی کیون کا سریر آجگر کا بنی گیا تھا اس کی سنکہ ہوئی رام لکھمن کے دوارہ کاتے گئے کبند کے باہو پر وہاں کے رشی نے سمجھا کہ نحوز جو آجگر ہو گیا ہے تو یہ کبند کی باہو کو باہو نہ سمجھ کے مانو نہیں سروپی اجگر سمجھا اور اس پرکار سے سنکہ گرست ہو گئے کون لوگ وہاں آجرم میں رہنے والے رسی ہیں جنک تنیاب ہرترا بیرا بنو دنا رثم جنک تنیاب ہرترا جنک تنیاب کے پتی کون ہے تو جنک تنیاب ہرترا جنک تنیاب کے پتی رام کے جب آپ دیکھیں کہ پتی چلی جاتی ہے تو پھر آپ ہرترا میں فوتو نکالتے ہیں یا جو فوتو کھینچے رہتے ہیں گیرلی میں پڑی ہوتی تو دھونتے ہیں کہاں فوتو ہے پھر پھینج کھینج کے فوتو دیکھتے رہتے رہتے رام جنک کیا کیا جب سیتا کا حرن یترا رام نیواز درسن سکا آہا تو یہ رام جی کا نیواز ہے اس کو دیکھنے کے لئے بہت سارے جنج باتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ پھر پھر دھرنی تلان کل سمتی مار پھر پھار کر کر سیتا کہاں سے نکلی تو ایسی مورتی بنی آسرم میں لگتا تھا کہ دھرتی پھار کر سیتا مانو پھر سے دوبارہ نکلی ہو دھرنی تلان اللہ سمتی ونچر رہی جو بنچر تھے رام سیتا کو سب آسرم چھوڑ کے چلے گئے تو جو بنچر تھے وہ کبھی رام سیتا آسرم دیکھنے نہیں آتے رہوں گے کیا تو جب آسرم دیکھنے آتے رہوں گے تو آسرم کے اندر کیا دیکھتا تھا سیتا کی مورتی جس کو رام نے بنو 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 travel بنو بنی پھگی جاتی ہے اور ایسے سیتا کی پھٹو لگتی کہ مانو ابھی بھی ڈھرتی خاڑ کر سیتا پھر سے ڈھرتی سے نکلی ہوں اس پتار سے رام کا آشرم آج بھی پنجو وٹی میں بنا ہوا ہے اس کو دیکھنے جنگلی لوگ آج بھی آتے ہیں اس کے اندر بنی ہوئی سیتا کی فوٹو لوگ ایسے دیکھتے ہیں مانو دھرتی کو پھار کر کے ابھی ابھی سیتا نکلی ہوں اب آگے کے پیرا گراپ میں آپ پڑھیں گے کیا پمپا شروع تو آج آپ اتنا پڑھئے کل ہم پھر سے پمپا شروع میں آپ کو اشنام کرائیں گے اس لئے کل کوئی نہاں دھو کر کے نہیں آئے گا ہر آدمی خیبت منجن مخاری کر کے آئے اشنام پمپا شروع میں کریں گے ٹھیک ہو گیا او شر وی بھوانتو سکھے نہا سر وی بھی شنرہ میا سر وی بھاندرانی مرشن تو مان کر سیدو بھاب دھواری او شانت 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 شانت